موسیقی ناظرین سندھ کا ذل خیر پور میں پولیس نے متعدد بچوں کے ساتھ بدفیلی کے الزام میں ریٹائرڈ سکول ٹیچر کو گرفتار کر لیا موسیقی جس میں مبینہ طور پر ریٹائرڈ سکول ٹیچر مرکزی ملزم ہے جو اپنی نرجی رہاشگاہ میں بچوں کو ٹویشن دیتا تھا موسیقی ناظرین سندھ پولیس نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا جو گزشتہ چھاپے سے قبل ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا سکھر رینج کے ڈی آئی جی فیدہ حسین نے بتایا کہ پولیس نے مشتبہ ملزم کے آبائی علاقے میں چھاپا مارا جہاں سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا انہوں نے تصدیق کی کہ بچوں کے ساتھ بدفیلی کا سکینڈل خیر پور سمیت پورے ملک میں وائرل ہو چکا ہے مذکورہ ویڈیو کے بعد علاقہ مکینوں اور سماجی کارکنوں نے ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا متاثرہ بچوں کے والدین کی جانب سے شکایت پر ملزم کے خلاف ریپ کے الزامات کے علاوہ انصداد دہشتگردی ایکٹ 1997 کی دفعہ سات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ڈی آئی جی نے بتایا کہ سکول کے بچے ایک نجی اہاتے میں ٹوشن سنٹر جا رہے تھے کیونکہ اس وقت سرکاری سکول بند ہیں دونوں ایف آئی آر تھانہ میروا پولیس اسٹیشن میں درج کی گئیں ملزم نے بطور سکول ٹیچر حال ہی میں سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی تھی اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے ایک شاگرد کو بدفیلی کا نشانہ بنایا اور گھناؤں نے فیل کو فلم آیا اور پھر اسے وائرل کر دیا زیر حراست ملزم کے ٹوشن سنٹر میں پڑھنے والے طلبہ کی عمریں دس سے بارہ سال کے درمیان تھی ڈی آئی جی نے بتایا کہ ریٹائر ٹیچر کی خیر پور میں کئی ممتاز شخصیات کے ساتھ فوٹو بھی ہے مقامی صحافی کے مطابق جن لوگوں نے جنسی استحصال کی ویڈیوز وائرل کی وہ مشتبہ گروہ کے ممبر بھی ہیں پولیس نے تصدیق کی کہ ویڈیو میں دوسرے لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنے والا طالب علم کم عمر تھا پولیس نے اس لڑکے کا سراغ لگایا لیکن اس کے والدین نے بتایا کہ ان کا بیٹا خود بھی زیادتی کا شکار ہوا تھا اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی دھمکی دے کر ویڈیو ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا گیا ناظرین اطلاعات کے مطابق خیرپور کے فیض گنج تالاب کے گاؤں ننگر شہر کے رہائشی ملزم کے خلاف دیگر الزامات میں بھی چارڈ شیٹ جمع کرائی گئی تھی اسے دوہرے قتل کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا جو ثابت نہیں ہو سکے تھے پولیس کے مطابق ملزم نے ایک چھوٹے لڑکے کے لوہیکین کو بھی جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جب لڑکے نے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث ہونے کی مخالفت کی خیال رہے کہ غیر سرکاری تنظیم ساحل کی مارچ میں ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ دوہزار انیس میں ملک بھر سے بچوں کے ساتھ بچ سلوکی کے دوہزار آٹھ سو ستتر کیسز رپورٹ ہوئے تھے ان آداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں ہر روز آٹھ سے زیادہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح کی زیادتی کا سامنا کرنا پڑا ناظرین انجیو کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کل دوہزار آٹھ سو چھالیس کیسز میں سے چوون فیصد متاثرین لڑکیاں اور چھالیس فیصد لڑکے تھے عمر کے لحاظ سے چھے سے پندرہ سال کی عمر کے بچے زیادتی کا شکار ہوئے عمر کے لحاظ سے پندرہ سال کی زیادتی کا شکار ہوئے عمر کے لحاظ سے پندرہ سال کی زیادتی کا شکار ہوئے